محطرم ناظرین قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر شخص کو جانا ہے کامیاب ہے وہ شخص جو قبر کی تیاری میں جندگی گزار رہے ہیں اس لیے کہ قبر کے اندر جو ناکام ہو گیا اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے ناکامیوں والے مراحل ہوں گے اور قبر میں جو کامیاب ہو گیا اس کے بعد کے مراحل میں وہ کامیاب ہوتا جائے گا انشاءاللہ قبر کتنا خطرناک معاملہ ہے کتنا حیبتناک معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں حدیث وعن البراہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فجالس علا شفیر القبر فبکا حتی بلل ثرا ثم قال یا اخوانی لمثل ہذا فاعدو رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ہے رویہ حدیث ہے براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے فجالس علا شفیر القبر جنازہ تیار ہو رہا تھا قبر کی تیاری چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے فبکا اور قبر کی کنارے بیٹھ کر کے رونے لگے آنسو بہانے لگے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اتنا روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آنسو بہائے حتی بلت سرہ یہاں تک کہ زمین بھگ گئی اور روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لِمِثْ لِحَاظَ فَعِدُو میرے بھائیوں اس جگہ کے لئے تیاری کرو اس گھر میں روشنی پیدا کرنے کے لئے تیاری کرو قبر میں آسانیہ پیدا کرنے کے لئے تیاری کرو تو محترم ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ان الخطہ ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہیں اس کے باوجود قبر کا کتنا خطرناک معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی کنارے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں یہاں تک کہ زمین بھگ جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی لیکن جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرنا ہوتا یوں ہی گزر جانے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کو ہمت نہیں ہوتی تھی کیا ہوتا تھا حدیث وعن هانی مولا عثمان قال كان عثمان اذا وقفا على قبر بکا حتى يبل لحيته فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان جا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وما رأی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قد تو الا والقبر افضع من رواہ ترمیزی فی ابوا بزہد ترمیزی شریف کے حدیث ہے راوی حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حانی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے اتنا سبہتے کہ داڑی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی کہنے والوں نے کہا کہ عثمان جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے روتے نہیں ہو جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے روتے نہیں ہو لیکن جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ داڑی بھیگ جاتی ہے معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے کہتے ہیں ماجرہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ کہ لوگو قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو تصور کرتے ہیں کہ عثمان اسی تنہائی میں آنا ہے اسی اندری کوٹری میں آنا ہے اسی لئے جب بھی میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں زارو کتار روتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ جَا مِنْهُ قَبْرُ مِنْهُ قَبْرُ مِنْهُ عَشَدُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَسْرُ مِنْهُ تو قبر کے بعد جو مراحل ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے وَإِلَّمِيَنْ جُو مِنْهُ سوالات میں ناکام ہو گیا فَمَا بَعْدَهُ عَشَدُ مِنْهُ تو بعد کے مراحل میں کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ما رأیتم منظرا قد تو الا والقبر افضا و من کہ لوگوں میں نے قبر سے زیادہ حیبتناک کوئی منظر نہیں دیکھا میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا تو محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ قبر کس قدر اندھیری جگہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے حیث عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قبر کی تیاری میں اپنی زندگی گزاریں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی